پچھلے سال دو سال سے پاکستان کے اندر انٹرنیٹ کی پرابلم بہت زیادہ بڑھ چکی ہے کہیں پر کال کی سروس نہیں ہے اور کہیں پر اگر سروس آ بھی رہی ہے کال کی تو وہاں پر انٹرنیٹ کی اچھی سپیڈ نہیں ملتی اور جب کبھی لائٹ چلی جائے تو آپ کو بالکل نہ آپ کال کر سکتے ہیں نہ آپ وہاں پر انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں بجلی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور اب تو تیلی نور کی یہ حالت ہے کہ بجلی کھڑے ہوتے ہوئے بھی بجلی بھی ہے اور اس کے باوجود اس کے سگنل موسٹلی ڈروپ آپ کا ملتے ہیں یہی صورتحال کچھ جیز کے ساتھ بھی ہے یہی صورتحال یو فون کے ساتھ بھی ہے کہ ان کی کبرج ہر جگہ پر نہیں ہے اور یہی صورتحال زونگ کے ساتھ بھی ہے کہ زونگ ہر جگہ پر تو فٹ نہیں چلتا جہاں جہاں اس کی کبرج ہے وہاں تو وہ چلتا ہے اور جہاں پر اس کی کبرج نہیں ہے وہاں تو وہ بھی زیرو ہو جاتا ہے اور اس جدید دور میں کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے اور ہم اسی پرابلم میں ہیں کہ اگر ہم اپنے گھر سے مو وکر کہیں اور جائیں کسی اور ساتھ والے شہر میں کسی ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں آپ چلے جائیں جہاں پر آپ والی سم نہیں چلتی تو آپ کو یقین ہے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آپ تب بہت اختاتے اور پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے ہم پاکستان کے اندر آخر یہ سہولتیں کیوں نہیں دی جارہی ٹیکس سے تو لیے جا رہے ہیں ایک چھوٹے چھوٹے چیز پر ٹیکس ہے آپ اپنے ہی فون سے اپنی سم پر ایزی لوڈ کریں اس پر بھی آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے آپ پیکج لگائیں اس پر بھی آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے اور آپ یہ ٹیکس کٹوانے کے بعد اپنے ہی موبائل سے اپنے بیلنس سے آپ کسی کو کال ملائیں گے تو اس پر بھی ٹیکس ہے ٹیکس پر ٹیکس تو ہے لیکن ہمیں سہولت کیا دی جارہی ہے زیرو کہیں بھی آپ چلے جائیں آپ کو کوئی نکے پرابلم یا تو وہاں پہ کال کی پرابلم آ رہی ہوگی یا پھر آپ کو انٹرنیٹ کی سپیڈ کی پرابلم آ رہی ہوگی دنیا 5G پر کنوارٹ ہو چکی ہے اور سوپر 5G پر جہاں پر کوئی پرابلم بھی نہیں ہے ساری پرشانیوں میں اگر آپ کو اس دنیا کو ملے کہ پاکستان میں ایک نیا نیٹورک لانچ ہونے جا رہا ہے کل یعنی چودہ اگست سے چودہ اگست کو پاکستان میں اپنی لانچنگ کر رہے ہیں اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ان سارے انٹرنیٹ پرابلم کو ان کال پرابلم کو وہ سول کریں گے تیز ترین انٹرنیٹ وہ پروائیڈ کریں گے جس کی سپیڈ ان سارے انٹرنیٹ سے زیادہ ہوگی یعنی ان کا دعویٰ ہے کہ وہ 20 سے 30 ایم بی پر سیکنڈ کے وہ سپیڈ پروائیڈ کریں گے جی ہاں یہ کمپنی ہے اونک اونک کے نام سے پاکستان میں لانچ ہونے والی یہ پاکستان کی انٹرنیٹ سیلولر کمپنی ہوگی جو اپنے کسٹمرز کو شروعات میں وہ یو فون کے ٹاورز جی ہاں وہ یو فون کے ٹاورز سے آپ کو سگنل پروائیڈ کرے گی ان کا کنٹریکٹ ہوا ہے یو فون کے ساتھ جہاں جہاں یو فون کے ٹاورز ہیں وہاں وہاں وہ اپنے بوسٹر لگائیں گے اور اپنے نئے کسٹمرز کو وہ سروس پروائیڈ کریں گے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ پچھلی ساری پرابلمز کو وہ سولو کریں گے اور ایک نیا انقلاب بھی لے کر آئیں گے پاکستان کے اندر انٹرنیٹ کو لے کر کل چودہ کسٹ کو وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نئی سیم خریدنی پڑے گی سپوز اگر میں سیم لینا چاہوں تو میرے نام پر تو آلیڈی پانچ سیمیں ہیں مجھے کوئی ایک سیم ان میں سے بند کروانی پڑے گی بلوک کروانی پڑے گی اس کے بعد ہی میں وہ ایک نئی سیم خرید سکوں گا ان کا دعویٰ ہے کہ وہ بیس ستیس ایم بی پر سیکنڈ کی سپیڈ پہ وہ انٹرنیٹ پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں یہاں پر پہلے تو بائٹس میں چل رہی ہوتی سپیڈ پھر کبھی کبھی وہ کیبیز میں چلی جاتی ہے اور جب کیبیز میں کنوائٹ ہوتی تو خوشی کی ایک لہت اور جاتی کا شکر ہے ون ایم بی تو ہم نے شاید کبھی یاد ہی نہیں ہے کہ لاسٹ ٹائم کب اور کہاں دیکھی تھی سپیڈ آتی نہیں ہے صورتحال صرف پاکستان کے اندر ہے باہر کے کسی کنٹری میں آپ چلیں آپ کو وہاں پر تیز ترین آپ کو سپر 5G سروس ملتی ہے کسی کونے میں آپ بیٹھے ہو وہاں پر آپ کو وہ فل سپیڈ آپ کو انٹرنیٹ وہ مل رہا ہوتا ہے لیکن پاکستان میں علمیہ یہ ہے کہ یہاں پر ٹیکس تو بھر بھر کے لیے جاتے ہیں لیکن سروس کے نام پر ہمیں صرف چونہ لگایا جاتا ہے ہمیں کوئی چیز کمپنیاں پروائیڈ نہیں کر رہی بجلی ابھی وہ پیچھے سے بند ہوتی ہے ابھی ٹاور تک پہنچی نہیں ہوتی اس سے پہلے سگنل آپ کے ڈروہ پوچھوکے ہوتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ نیا نیٹورک یہ کیا کارکردگی لے کر آئے گا دعوے تو بہت لوگ کرتے ہیں لیکن دعوے پر پورا اترنا بھی تو ضروری ہے سروس کبریج سارا کچھ وہ مینٹین کریں گے کسٹمرز کو سیٹسفائی کریں گے تو وہ اپنا کام چلا سکیں گے امید کرتے ہیں کہ یہ نیا نیٹورک پاکستان میں ایک تازہ ہوا کے جھونکے جیسا ہوگا اور انٹرنیٹ کال کے پرابلم کے ستائے ہوئے لوگوں کو ایک نئی سروس ملے گی جس سے وہ پرپور مستفید ہوں گے اور یہ بھی انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے سستے ترین پیکجز ہیں جو انہوں نے اپنا پہلا تارفی پیکجز انہوں نے کروایا انٹرڈیوز وہ ایک سو تئیس رپے میں آپ کو تئیس جی بی آپ کو انٹرنیٹ ملے گا جی ہاں صرف ایک سو تئیس رپے میں آپ کو تئیس جی بی فلیٹ انٹرنیٹ لیکن ہم پور امید ہیں کہ یہ نیا نیٹورک ان ساری پرابلمز کو سول کرے گا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کیجئے گا جن دوستو نبی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا براہ میرے بانی چھوٹا سلال بٹن ہے اس سے دباہ کر ہمارے چینل پہ آجائیں اس سے بھی آپ کی انٹرنیٹ سپیڈ پر یا آپ کی کالنگ کالٹی پر کوئی فرق نہیں پڑے یہ آپ کے لئے تو فری ہے لیکن اس سے ہمیں کافی سپورٹ مل سکتی ہے چینل پہنے کا شکریہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ